اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو زیندین صاحب کی تطفیم کے بارے میں چند الفاظ جببار بھئی اور عمیر بھئی کہیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو ہم بڑے بڑے ہی تکلیف ہوسے گزرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الوقی میں تطفیم کرنے کی توفیس عطا فرمایا ہمیں نہیں ان کے قسمت سے وہ وہاں پر ان کو تطفیم کیا جا رہا ہے ان کو عام و خاص دے سکتے ہیں کسی جسی میں دور آئی نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بسل کے لیے اندر لے کر گئے ہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ زیندین صاحب علاہ زیندین صاحب اور ان کے ساتھ جو پانچ آدمی مر گئے ہیں انتقال کر گئے ہیں یہ چھے وہ جنازے تطفیم روزے نماز جنازہ مدینہ مناورہ میں ہوگی اور تطفیم جنت الوقی میں ہوگی لہٰذا میں کوئی لیڈر رہے ہوں جو کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکو مجھے چھوٹی موٹی بات کرنے کے اللہ تعافیٰ دیا یہ آپ لوگوں کی دعا سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ الہاز زیندین صاحب کی تطفیم جنت الوقی میں ہوگی لیت جنازہ روزہ اتھر مدینہ مناورہ میں ہوگا اور اسی کے ساتھ تطفیم جنت الوقی میں ہوگی اسی کے ساتھ ان کے ساتھ جو پانچ اور حاجی ہیں ان کی جبھی تطفیم انہی کے ساتھ ہوگی لہٰذا میں یہ چند باتیں اپنے کہتے ہوئے میں کہا تھا کہ پکی ریپورٹ جب تک نہیں ہے یہ کچھ نہیں ملتا کیونکہ بول 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 کے ہم لوگ بہت ہی جھوٹے پڑ گئے لہٰذا ہماری آپ سے گزاریس ہے کہ تمام باتوں کو دھیان نہ دے تمام افعائے کو دھیان نہ دے یہ پوری بلکل ہنڈر پرسنٹ ریپورٹ آپ کو دے رہا ہوں کہ جنت الوقی میں انشاءاللہ تتھین ہوگی اور نماز عشاء روزیں اتھار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہوگی میں اتنی بات کیسے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سلام علیکم خدا حافظ آج بروش جمعہ رات ہے نا آج کیا ہے چار شمبہ بروش چار شمبہ اور تاریخ دو ایک مارچ بروش چار شمبہ ہمیں تاریخ کا بھی پتا نہیں ہے دن کا بھی پتا نہیں ہے نیازہ مجھ سے جو بھی کوتائی ہے میں تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں بروش چار شمبہ بروش چار شمبہ تاریخ ایک مارچ پرسٹ مارچ بات نماز عشاء مئیت جنازہ مدینہ منارہ میں پڑا جائے گا اور تطویل جنت البقی میں ہوگی انہی کے ساتھ ان کے باقی جو حاجیہ ہیں ان کی بھی تطویل اور جنازہ پورے ایک ساتھ ہوگا تمام لوگ مخور سننیجیے السلام علیکم خدا حافظ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جنت دن صاحب بیلیو آبی حصول بھی آجارہ انشاءاللہ بعد نماز شاہ میں ان کا نماز نمازہ ہوگا اپنے ساتھ ان کے بھرکاتے میں ہوگی بہت بہت بسیورن کے باقی ہو گیا الحمدللہ اللہ ان کو دنگت کے دوس میں جگہ جے ان کے خود پر کرے ان کے صغیر دنا کا میرے دنا کو معاق پرمائے آپ لوگوں دعا کرے ان کے ہاں میں اللہ ان کو دنگت میں اعلیٰ سا اعلیٰ مقام ادا کرمائے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو گلبر کا ہیڈ لینز پر اکھلیوزیو ابھی جو ہے گسول خانے میں زیندین صاحب اور جو ہونا دوسرے پانچ لوگوں کو لائے گیا ہے انشاءاللہ نماز جیزنازہ مسجد نبی جنت البخی میں آدھا کی جائے گی اشاء میں میں تہہ دل سے سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ہر کسی نے کوشش کر کے اس چیز کو محنت کر کے جنت البخی میں پرمیشن لائے تفصیم کا عمل میں لائے ہیں جیسے بھی اپ ڈیٹ رہے گا انشاءاللہ